بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے ہم نے اپنے چینل پر نیا سلسلہ شروع کیا کہ ہم دو احادیث ڈیلی شیئر کرتے ہیں آپ سے تاکہ آپ کے بھی اور ہمارے بھی علم میں بھی اضافہ ہو اور یہ ہمارے لیے صدقہ ایچاریہ بھی رہے تو آج کی جو دو احادیث ہیں وہ سب سے پہلی جو احادیث ہے وہ صحیح بخاری سے لی گئی ہے صحیح بخاری 2320 نمبر سے یہ حدیث لی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی مسلمان جو ایک درخت کا پودا لگائے گا یا کوئی کھیتی کا بیج بوئے گا یعنی کہ کوئی مسلمان جو ہے وہ کوئی درخت لگا دے یا کوئی پودا لگا دے تو اس کے لیے کیا عجر ہے جانتے ہیں اس حدیث میں اگر وہ کوئی پودا یا کوئی درخت لگاتا ہے تو پھر اس پر اگر کوئی پرندہ یا انسان یا جانور جو بھی کھاتے ہیں تو اسے اس کے بدلے میں صدقہ اور ثواب ملتا ہے کتنی عجر والی بات ہے ناظرین کہ جو ہم درخت لگائیں پودا لگائیں تو اس کے بدلے میں اللہ تعالی ہمیں صدقے کا ثواب دیتا ہے اس لیے ہمیں بھی چاہیے آپ بھی کوشش کیجئے گا کہ اپنی زندگی میں کوئی پودا ضرور لگا کے جائیں درخت لگا کے جائیں کیونکہ جب ان پر چلندے پرندے جانور آئیں گے کھائیں گے تو ہمیں اس کا صدقہ ضرور ملے گا ناظرین دوسری حدیث کی طرف پڑھتے ہیں وہ حدیث کا انوان جو ہے وہ رشتے داروں کا حق ہے یہ مسلم شریف سے لی گئی ہے حدیث ایک اہم فضیلت ہے جو رشتے داری کے حوالے سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رحم یعنی رشتے داری عرش سے چمٹ کر فریاد کرتا ہے یعنی رشتے داری جو رحم ہے رحم یعنی کہ وہ عرش سے چمٹ کر فریاد کرتا ہے کہ اے اللہ جو مجھے جوڑے تو اسے جوڑ اور جو مجھے توڑے تو اسے توڑ یعنی رحم یا رشتے داری جو بھی ہوتی ہے وہ اللہ سے یعنی کہ عرش پر فریاد کرتی ہے عرش سے چمٹ کر فریاد کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مجھے جوڑے تو اسے جوڑ جو مجھے توڑے تو اسے توڑ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے امید ہے یہ بھی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس طرح کی ویڈیوز جو ہم بناتے ہیں ڈیلی ہم انشاءاللہ بھی بنایا کریں گے ایک تو کمیٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تاکہ ہماری بھی حوصلہ افضائی ہو اور ڈیلی ہم اس طرح کی دو احادیث لے کر آپ کی خدمت میں آیا کریں کیونکہ لوگ انٹرینٹمنٹ کی چیزیں شیئر کرتے ہیں ترہ ترہ کی چیزیں شیئر کرتے ہیں تو ہم انشاءاللہ یہ ہم نے احادیث کا جو سلسلہ شروع کیا ہم اس کو آگے بڑھائیں گے آپ لوگوں نے کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے ہمیں آپ کے کمیٹس کا انتظار رہے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا ملتے ہیں نیکس نئی وڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ